ملک معاشی طور پر مستحقم ہو رہا ہے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ملکی معاشی درست سمت میں جا رہی ہے فلاحی ریاست اور انسانیت کی شدمت اولین ترجی ہے 25 مارچ کو قوم اسمبلی اشلاس میں کیا کرنا ہے اپوزیشن سے کیسے نمٹنا ہے بڑے میت سے پہلے کھلاریوں کا وام اپ کپتان کی ٹیم پلاننگ سوائنن کرنے کے لیے آج پھر سر جوڑے گی سیاسی کمیٹی اشلاس کی صدارت وزیر آزم عمران خان کریں گے تحریک ادم اعتماد سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر بات ہوگی تصادم نہیں چاہتے کسے روکن کو گوٹ ڈالنے سے نہیں روکیں گے ادم اعتماد کا مقابلہ آئینی طریقے سے کریں گے شاہ محمد قریشی کہتے ہیں آپوزیشن نمبرز پورے کرنے کے لیے ضمیر فروشی پر اُتر چکی ہے سپیم کوٹ سے رہنمائی چاہتے ہیں بلاول کی باتوں پر ہسی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ چاہیں آرٹیکل ترے سٹے کے تحت پہلا موقع ہے ہارس ٹویڈنگ، موقع پرستی اور کرپشن کے ڈرامے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے بابا چودری کا ٹویٹ لکھا منہر فرقان نے اپنی جماعت نہیں ملکی پیپ میں خنجر کھونپا ہے انہیں سزا دینا اسی طرح اہم ہے جیسے ملک کے غداروں کو دی جاتی ہیں سیندھ ہاؤس پر حملہ آئی جی اسلام آباد نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی رپورٹ کے مطابق حملے میں پی ٹی آئی ایم این اے سمیت ملوث پندرہ مزیمان کو زمانت پر رہا کر دیا گیا اطاولہ اور فہیم قان کے پرسلہ بانے پر سیندھ ہاؤس جانے کا فیصلہ ہوا دس احل کاروں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے بزار کابینہ کی بیٹھر سرین گروپ کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ ارکان نے رائے دی عثمان بزار کی زیر صدارت اجلاس میں گئے تو مائنس بزار ایجنڈا متاثر ہوگا صبحی کابینہ میں دو وزرانوما لنگڑیال اور اجمل شیمہ چار مشیر شامل ہیں او آئی سی اجلاس سیاسی جلسے اور تحریکی عدم اعتماد اسلام آباد ساکھ سیکیورٹی حصار میں پچیس سوہ وینجرز دو ہزار ایف سی اور آٹھ ہزار پولیس آحل کا تائنات دو اپریل تک ریڈ زون میں تائنات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے